رضا رومی صاحب کتنا امپورٹنٹ دورہ ہے پرائم میسٹر عمران خان کا ایرانی صدر سے ملے ہیں پھر وہ سعودی عرب جا رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں ظاہر ہے امریکہ کی براہ راست ایک خواہش تھی کہ عمران خان صاحب وہ سالسی کا کردار دا کرے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ سالسی نہیں ہے یہ فیسلیٹیشن ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے رومی صاحب جی دیکھیں فیسلیٹیشن تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دونوں جو فرقین ہیں ان کے درمیان کوئی باتشیت کی راہ کو ہمبار کریں سالسی تو یہ نا کہ کوئی ایشو ہے تو آپ اس کے پر بیٹھ جائیں اور میڈییشن کریں لیکن یہاں پر جس طرح پاکستان نے ماضی میں بھی اس طرح کا کردار ادا کیا اگر آپ کو یاد ہو تو چین اور امریکہ کے درمیان جو جب برف پکھلی تھی تو اس میں بھٹو صاحب کا بڑا رول تھا اور پاکستان کی بدولت تھی یو ایس اے اور چائنہ جو پہلے نہیں بات جیت کرتے تھے کورڈ وار کے زمانے میں تو یہ کام ہوا تھا یہ بہرحال یہ اب نہیں معلوم کہ یہ کس قدر بات آگے جائے گی یا یہ ممکن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں سائیڈز جو ہیں وہ بڑی سخت ہیں ان کا موقف لیکن یہ بات پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پاکستان جو اس وقت کانفلٹ ہے یا جو ہے یہ آگے نہ بڑے اور یہ مزید گہرا نہ ہو کیونکہ پاکستان پھر بہت بری طرح فضل رہے گا اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی جنگ ہوتی ہے یا امریکہ حملہ کرتا ہے یا سعودی عربیہ حملہ کرتا ہے اس کو حمایت ہوتی ہے امریکہ نہیں تو اس کا نقصان براہ راست پاکستان کو ہوگا اور اور لڑی بڑی مشکلوں سے ہم افغانستان کی جنگ سے باہر نکل رہے ہیں اور اگر یہ ایک اور جو ہے مصیبت افتاد آن پڑے گی تو میرے خیال سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کی یہ بڑا اچھا اخدام بھی ہے ہمارے وزیراعظم کی طرف سے کہ اس کی اوپر جو کچھ پاکستان کر سکتا ہے یہ نہیں معلوم کہ کس حد تک پاکستان کی وہ پاور ہے یہ جو تاثر سے پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان بڑا امپورٹنٹ پلیئر کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے پرائم نسٹر کو اور پاکستان کو اتنی احمیت دی جا رہی ہے کہ وہ آ کر عالمی طاقتوں اور بڑی قوتوں کے درمیان اپنا کردار ادا کرے اور امران خان صاحب کی ایک طرح سے کامیابی ہے یہ تاثر کیا صحیح ہے آپ کے خال میں اور یہ واقعی یہ جنورلی ہے یہ پی ٹی آئی اس کو صرف پروموٹ کر رہی ہے یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنی امپورٹنٹس ملی ہے امران خان صاحب کی پولیسیز کی وجہ سے دیکھئے کوئی بھی پاکستان کا وزیراعظم ہوتا اس وقت چاہے امران خان صاحب ہوں یا ایکس وائی زیڈ ہوں تو وہ غالباً یہی رول ادا کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی امران خان صاحب تک محدود نہیں ہے یہ پاکستان کے جغرافیہ کا معاملہ بھائی ایران ہمارے بورڈر پر ہے اور کل کو اگر ایران کی اوپر سعودی عربیہ یا بلا واسطہ امریکہ حملہ کرنا چاہیں تو یقیناً پاکستان کا اس میں رول ہوگا جیسے کہ آپ نے دیکھا افغانستان میں پہلے ہوا ہے اور پاکستان کے ابھی یہ بھرپور خواہش ہے کہ وہ یہ بات آگے بڑے ہی نہ اور معاملات اس نوبت تک نہ ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں یہ بات سچ ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے لیکن یہ صرف وہ پی ٹی آئے یا ایران حکومت کا واحد کارنامہ نہیں ہے کوئی بھی پاکستان میں اس پر ہوتا حکمران تو وہ یہی اپروچ لہتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا بھٹو صاحب نے جو کیا چین کے اور امریکہ کے درمیان اور اس طرح کے کئی اور ہیں مثالیں موجود ہیں لیکن ابھی جو بڑی بات ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ اپویڈ ہو اور اس قطعے میں ٹینشن نہ بڑھے کیونکہ اس کے بہت شدید مضبعات ہوگے پاکستان پر بھی اے ساتھ